بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قریب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا لوگ بیویوں سے زنا کریں گے بیوی تو وہ ہوتی ہے جسے قبول کر کے گھر میں لے کر آتا ہے لاتا اسی لیے ہے کہ اس کے ساتھ حضدواجی زندگی قائم ہو جائے لیکن اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے سمجھ نہیں آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے آج کے دور میں یہ باتیں سچ ہو رہی ہیں بعض زفعہ انسان ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے جن کلمات کی بنا پر انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے جب انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے کافر اور مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو وہ آپس میں قربت کر رہے ہوتے ہیں تو زنا کر رہے ہوتے ہیں کفریہ الفاظ کیا ہیں وہ جن الفاظ میں ضرورت یاد دین میں سے کسی بات کا انکار یا اعتراض ہو یا صریح حکم الہی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے یا دین کی کسی بھی بات یا حکم کا مزاق اڑایا جا رہا ہے کسی نبی کی توہین کر رہا ہے استاخی کر رہا ہے جن کے کہنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور بیوی سے زنا کر رہا ہوتا ہے کسی عورت نے اپنے خوابن سے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں میں نے نماز نہیں پڑھنی نماز ہے ہی نہیں دین کے اندر جس نے یہ کہہ دیا کیونکہ یہ دین کی ضروریات میں سے ہے تو اس صورت میں اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا یا وہ یہ کہہ دے کہ میں نماز پڑھوں گا کافر ہو جاؤں ہندو ہو جاؤں یہ کفریہ الفاظ ان سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے ایک وہ جملہ جو اکثر عورتیں اپنے الفاظ میں بولتی ہیں اگر کسی پر کوئی مشکل وقت پیش آیا ہے نہ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کونسا اچھا کیا ہے یہ وہ الفاظ ہیں آپ نے کئی دفعہ کئی عورتوں سے سنا ہوگا لوگ اکثر پلشانی کے حالت میں یہ الفاظ بول دیتے ہیں اگر یہ الفاظ بولیں تو حالتِ کفر میں چلے جائیں گے کتنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ دہرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے فارق کر دو میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے شہر کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں فارق کیا یہاں پر تین چیزوں کو دیکھیں گے کہ طلاق کا مذاکرہ تھا بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا یا خوان کے لئے طلاق کا مذاکرہ بھی نہیں تھا بیوی نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا اور نیت بھی نہیں تو طلاق نہیں ہوگی بہت سارے لوگ طلاق کی نیت سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں فارق کیا یہ وہ الفاظ ہیں جس سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے اس لئے آپ کو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا بولتے وقت پہلے سوچا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں پھر بولا کریں تاکہ کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جمعہ کے دن حسل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لئے آئے تو چاہیے کہ حسل کرے یہ حدیث مطفق علیہ ہے معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز میں شرکت کرنے والے ہر بالک شخص غسل کرنا صاف کپڑے پہنا اور خوشبو لگانا مستحب ہے اور اس کے مستحب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں انہی میں سے ایک حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے جہاں تک ہو سکے صفائی اور پاکزگی کا خیال کرے اور جو تیل اور خوشبو اس کے گھر میں میسر ہو وہ لگائے پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد میں پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو آدمی پہلے سے ایک ساتھ بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے یعنی جگہ تنگ نہ کرے پھر نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکھنے اس کے لیے مقدار ہوں پڑھے پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ خموشی سے اس کو سنے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گے تو معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن جہاں باقی عمال کا درس ہے وہیں پر جمعہ کے دن غسل کا بھی درس دیا گیا ہے اس لیے جمعہ کے غسل کو سنت کا درجہ دیا جاتا ہے اور بعض حضرات اس کو واجب کا درجہ دیتے ہیں ایک معروف حدیث ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن وضو کرے تو یہ کافی ہے لیکن جو غسل کرے تو غسل افضل ہے اسی طرح کی اور بھی احادیث آئی ہیں جن میں آپ نے غسل کا حکم دیا اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی یہی بات سمجھ میں آئی کہ جب وہ جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دوران حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا خطبہ کاٹ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے لیٹ آنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آزان سنی اور فوراں غضو کر کے مسجد میں آ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ صرف غضو جبکہ میں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے لئے آئے وہ غسل کرے اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تمام لوگوں کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اس کا انکار کرنا یہ معلوم ہوتا ہے کہ غسل جمعہ فضیلت والے آمال میں سے ہے کہ جن کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوتا اس ساری بحث کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو جمعہ کے دن کے غسل کی اہمیت معلوم ہو جائے اور معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کے دن ثواب کی نیت سے غسل کیا جائے اور چونکہ اس کی متعدد احادیث میں تحقید ہے اس لئے اس کو سنت سمجھ کر کرنا چاہیے یہ حکم تو عام ہوا جس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ سبھی شامل ہیں آیا جمعہ کا غسل غسل جناتبت ہی ہونا چاہیے تو اس سے متعلق ایک روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی آجز آ گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ہر جمعہ جمعہ کرے اور اس کے لئے دو عجر ہیں ایک عجر اس کے اپنے غسل کرنے کا اور دوسرا عجر اس کی بیوی کے غسل کرنے کا ہے اللہ ہم سب کا ہم یوں ناصر ہو آمین